الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت تیرہ سے درس کی پناہ کر رہے ہیں سورہ میں وہی دعوت کا مضمون ہے اور جن چیزوں کی دعوت دی گئی ہے ان پر استدلال کیا جا رہا ہے میں یہ ارز کر چکا کہ اس سورہ میں استدلال زیادہ تر انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیوں سے کیا گیا ہے یا قریش کے مسلمات سے جو اس سورہ کے مخاطب ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَسْ سَمِيُّ الْلَيْمُ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں روا ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہِ قدرت میں ہے اور وہ سمیع علیل ہے اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں اس قائلات کا پروردگار سب لوگوں کو جمع کرے گا وہ قیامت کا دن ہے اور قیامت کا دن یہ دن اصلاً اللہ کی رحمت کے ظہور کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے تو ہماری تخلیق کا باعث بھی یہی رحمت ہوئی ہے اور جو کچھ انجام اس دنیا کو پیش آنے والا ہے اس کا باعث بھی یہی رحمت ہوگی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا کو اگر آپ اس دنیا کے اندر ہی رہ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت ہے کہ پھر ایک ہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت ایک تماشاگار ہے یعنی یہاں انسانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتے کیا کیا بے انصافیہ نہیں ہوتی کیا کیا ستم ان پر نہیں توڑے جاتے انسان درد رکھتا ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کے اندر رکھ کر سمجھئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک کمہید ہے یہ چند سال کا وقفہ ہے اس میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے اس کو لازمان گزر جانا ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ اصول کے لحاظ سے عدل پر نکلے گا انصاف پر نکلے گا اور انصاف اس صورت میں سامنے آئے گا کہ جس کا انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا یعنی میرے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے میرا وجود گواہی دے گا میرے احوال کی تصویریں سامنے آ جائیں گی میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ایک حقیقت بن جائے گا اس موقع پر اللہ کا انصاف سامنے ہوگا تو یہ چیز کیا ہے یہ درحقیقت وہی خیر و شرک کی کشمکش یہاں بھرپا ہے اس کے بارے میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ظلم ستم مدوان اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی حقتلفیاں دیکھتے ہیں جس طرح کی بے انصافیاں دیکھتے ہیں ان سب کو ایک دن اپنے انجام تک پہنچنا ہے اور اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہونا ہے اور پھر وہ لوگ جو مظلوم رہے جن پر ستم توڑے گئے لیکن انہوں نے اللہ پر مروسہ رکھا ان کو اس سبر کی جزا مل گئی اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اب یہ فرمایا کہ جانتے ہیں وہ پروردگار کون ہے وہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں روان ہوتا ہے اسی کے قبضہِ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے اس میں کچھ چیزیں وضاحت کا تقاضہ کرتی ہیں پچھلی بات کے بارے میں تو میں نے یہ نوٹ آپ کو سنا دیا تھا کہ اس مضمون کی وضاحت آگے آیت اکتیس میں فرما دی ہے کہ قیامت کے دن یہ خسارے میں مبتلا لوگ کس طرح حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کس بیبسی کے ساتھ جہنم کی طرف دکیل دیا جائے گے یعنی جس خسارے کا ذکر تھا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر رہی ہے اس کی تفصیل آگے آیت اکتیس میں آ رہی ہے یہاں جو چیزیں قابلِ غور ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نوٹ سن لیجئے اصل الفاظ ہیں لَهُ مَا سَقْنَ فِي اللَّهِ وَنَّهَار یعنی جو قرآنِ مجید کا مطن ہے اس میں الفاظ یہ ہے سَقْنَہ کے بِلْمُقَابِلْ مَا تَحْرَقَ یعنی اس کے ہم مانی کوئی لفظ یہاں عربیت کے اسلوب پر حس کر دیا ہے یعنی اگر بلکل لفظ کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیجے تو یہ ہوگا کہ جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے عربیت کے اسلوب پر سَقْنَہ کے بِلْمُقَابِلْ مَا تَحْرَقَ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ حسب کر دیا ہے یعنی عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس میں جب آپ جملہ بولتے ہیں تو بعض اوقات ایک فعل استعمال کرتے ہیں اور اس فعل کے مقابل کا فعل خود سمجھ لیا جاتا ہے بعض اوقات کسی ایک مفعول کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے افعال آپ خود مقدر مان لیتے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں قرآن مجید میں بھی ملہوز ہیں اس لیے کہ یہ اسی زبان میں ہے جس زبان میں اس زمانے کے عرب کلام کرتے تھے تو یہاں یہ ہوا ہے چنانچہ جب اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ترجمہ مجھ کو کھول دیا گیا ہے چنانچہ پھر ترجمہ سنیے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں روا ہوتا ہے یہ جو دن میں روا ہوتا ہے میں روا ہوتا ہے کا مضمون ہے یہ الفاظ میں وہاں بیان نہیں ہوا مقدر ہے نہار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیا جاتا ہے اسی کو بیان کیا ہے کہ سکنا کے بالمقابل ما تحرکا یا اس کے ہممانہ کوئی لفظ یہاں عربیت کے اسلوب پر محضوف ہو گیا تو ارشاد فرمایا وہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے وہ سمیع و علیم ہے اس پر بھی ایک مخصر نوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سب کو محیط اور اس کا علم سب کو حاوی ہے یعنی جس پروردگار کی بات کی جا رہی ہے جس کی دعوت پیش کی جا رہی ہے یہ معلوم رکھو کہ اس کی قدرت سب کو محیط سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آسمان کے لوگ تو اس کے احاطے میں ہیں اور زمین کے کسی اور کے پاس سب کو اس کی قدرت محیط ہے اور اس کا علم سب کو حاوی ہے یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ذات خدا بندی کا حقیقی تعرف ہم عاجز انسانوں کے لئے بنتی ہیں یعنی اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے ناواقف رہ جائے یا کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نکل جائے یہی اللہ تعالیٰ کا وہ صحیح تصور ہے جو قرآن مجید اپنے ہر ماننے والے میں تعدہ کرنا چاہتا ہے یعنی نہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی قدرت کچھ دائروں میں محدود ہے اور باقی معاملات میں ہمیں دوسروں کی طرف رجوع کرنا ہے کسی اہرمن کی طرف رجوع کرنا ہے کسی دیبتا کی طرف رجوع کرنا ہے سب کا احاطہ کیے ہوئے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علم کا دائرہ مثال کے طور پر ملائیالہ تک ہے آسمانوں تک ہے ایک کہکشان تک ہے سورج تک ہے ایک نظام شمچی تک ہے نہیں ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے اور جب ہے تو ظاہر ہے کہ نہ میری خلوت کے بارے میں اس کو کوئی متعلق کر سکتا ہے نہ میری جلوت کے بارے میں اس کو کوئی اطلاع دے سکتا ہے ہر چیز براہ راست اس کے علم میں ہے اس کی اطلاع میں ہے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بے پناہ اعتماد پیدا کرتی ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ اپنے اندر تفویز اور توقل کا جذبہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے معاملات اسی کے سپرد کرنے ہیں اور اسی پر بروسہ رکھنا ہے اور پھر اسی کے نتیجے میں سلبی طور پر وہ تمام تصورات آدمی کے عقیدے سے نکل جاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں شفاعت باطل پر اعتماد پیدا کرتے ہیں یعنی یہ خیال پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بچائے گا فلاں میرا مددگار ہو جائے گا فلاں اللہ تعالیٰ کو رازی کر لے گا پھر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا سارا بروسہ سارا اعتماد سارا توقل اسی پروردگار اسی کائنات کے پروردگار پر ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سب کو محیط اور اس کا علم سب کو حاوی ہے شب و روز میں کوئی چیز اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ وہ سمیع العلیم وہ کیا مطلب ہے ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ سمیع العلیم ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے مطلب یہ ہے کہ جو رات دن تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا جو تمہارے سامنے ہے کوئی چیز ان میں اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی وہ جب چاہے گا ہر جگہ سے سب کو بلائے گا اور اپنے حضور میں اکٹھا کر لیا یعنی ظاہر ہے کہ استدلال کا سارا رخ قیامت کی طرف ہے قیامت کے بارے میں جو باطل تصورات جو مظلومات بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان کی گوئے نفی کریں یہ بتا دیا کہ تنہا پروردگار ہے وہی تمہارا خالق ہے اسی کے سامنے جواب دے ہونا ہے وہی سب کو اکٹھا کرے گا نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ اکٹھا کرنے میں ناکام ہو جائے نہ اس کی علم میں کوئی کمی ہے کہ وہاں کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کسی کو بچا لے جائے اس کا کوئی امکان نہیں ہے اشاد ہوا قُلَّ غَيْرَ اللَّهِ اتَّقْفِذُ وَلِيِّن فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے قُلَّ غَيْرَ اللَّهِ اتَّقْفِذُ وَلِيَّ یعنی یہ میرا پروردگار ہے یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی حکمت ہے یہ اس کا علم ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے نہ اس کی قدرت سے باہر ہے تو پھر کیا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں یعنی یہ لازمی نتیجہ ہے پہلے جو بات فرمائی کہ اس کائنات کے پروردگار کے سامنے ہر چیز سرنگو ہے کوئی اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتا یہ حقیقت مانتے ہو جب یہ مانتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ وہ یا رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا ایک خوبصورت خطبے کا اسلوب ہے کل ان سے کہو ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور فرمایا وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے یعنی اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے سامنے حلوے مانڈے پیش کرو گے نظر ریاض پیش کرو گے تو تب اس کا پیٹ پھرے گا نہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تم سب کو رسک دیتا ہے جن کو اپنے دیوی دیوتا بناتے ہو ان کو بھی بھی رسک دیتا ہے جن کو اتنے اولیاء اور کارساز سمجھتے ہیں ان کو بھی 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 رسک دیتا ہے کسی پیر پیغمبر کو بھی اس کے سامنے احتیاج کے سوا کوئی چارہ نہیں سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ان سب چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ اوپر کی بات کا لازمی نتیجہ بھی ہے اور مشرقین پر ایک نہائیت لطیف تاریز بھی اوپر کیا فرمایا تھا اوپر یہ فرمایا تھا کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے کوئی اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ پھر مجھے اسی کو کارساز بنانا چاہیے پھر ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنا ولی اور مددگار سمجھوں پھر میرے لیے وہی سب کچھ ہے اور مجھے اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرنی ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوا اور اس میں پھر مشرقین پر جو مخاتبین ہیں جن سے بات ہو رہی ہے یعنی عرب کے مشرقین رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جو یہ سورہ کے مخاتب ہیں اصلا مخاتب ہیں تو ان پر ایک لطیف تاریز بھی مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اور پوری کائنات کے رازق کو چھوڑ دوں یعنی یہ جب کہا کہ اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں تو گویا مدہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اور پوری کائنات کے رازق کو چھوڑ دوں اور تمہارے ان معبودوں کو تمہارے ان بتوں کو معبود بنا لوں جو اپنے وجود کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں یعنی تم ان کا تصور قائم کرو گے تو وجود پذیر ہوں گے تم گھڑ کے ان کی مورتی بناو گے تو تمہارے سامنے ایک پہکر محسوس کی صورت میں آئیں گے کیا یہ صورتحال ہے میں اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کیا ان کو معبود بنا لوں اور ان کے سامنے تم حلبے مانڈے پیش کرتے ہو تو راضی اور آسودہ ہوتے ہیں یعنی یہ ان کے تصورات پر تاریز کی ہے کہ ان کو گویا اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو انہیں پہنچے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو یہ چیز کیا میرے خالق کے بارے میں متصور ہو سکتی ہے نہیں اس کا کوئی سوال نہیں ہے وہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے کرتے ہیں سب اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اس پوری کی پوری کائنات میں اپنا حکم بھی چلا رہا ہے اور اس پوری کائنات کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز میرا پروردگار ہے استاذ امام لکھتے ہیں یہاں یہ عمر پیشے نظر رہے کہ مشرقین اپنے بتوں کے آگے جو کچھ پیش کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کی پسندیدہ اور مرغوب غزائیں ہیں جن کو وہ نوش کرتے اور جن کی خوشبو سے محضوظ ہوتے ہیں اگر آپ مشرقانہ مذہب کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جب نظر پیش کی جاتی ہے نیاز دی جاتی ہے یا جا کے آپ کوئی چیز بھنٹ چڑھاتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے یعنی یہ ان کو رازی کرنے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اس تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ غزائیں ہیں جو ان کی پسندیدہ ہیں ان چیزوں کو وہ مرغوب سمجھتے ہیں اور ان سے نہ صرف یہ کہ محضوظ ہوتے بلکہ ان کو نوش کرتے ان کی خوشبو پاتے اور اس سے تمہارے ساتھ خوش ہوتے ہیں برقس اس کے خدا پرست خدا کے نام پر جو کچھ پیش کرتا ہے اس کا کوئی حصہ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے خدا کو نہیں پہنچتا یعنی یہ تصریح کیا ہے وہ جو قرآن مجید نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ لن یناللہ دہوموہا ولا دماؤہا کہ یہ قربانی تم خدا کی نظر کے طور پر پیش کرتے ہو لیکن اس کا گوشت اس کا قون یہ خدا کو نہیں پہنچتا یعنی اس کا خدا سے کیا تعلق وہ اس سے بے نیاز ہے وَلَاكِنْ يَنَالَهُ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ جو تمہارے دل میں تقویٰ ہے یعنی تم یہ محسوس کر کے کہ وہ میرا پروردگار ہے اس پروردگار کے حضور میں مجھے اگر اس کی حمیت میں اس کے دین کی نصرت میں اپنا سب کچھ پیش کرنا پڑے تو کرنا ہے اور ایک علامتی اظہار کے طور پر وہ قربانی پیش کرتے ہو پھر اس کا گوشت خود کھاتے ہو اور غریبوں کو کھلاتے ہو یعنی وہ کسی کو خوشبو پہنچانے کے لیے اور کسی کو اس کی مرغوب غذا پیش کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا اس کو واضح کیا قرآن میں تو خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ سب کا سب خدا کے ہتگار بندوں کو پہنچتا ہے تو اس طرح گویا ایک لطیف اسلوب میں یہ بتا دیا کہ ذرا فرق محسوس کرو کہ جو مذہب جو دین جو آداب اس پروردگار نے سکھائے ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کے مقابل میں تمہارے مشرکانہ طوہمات سے پیدا ہونے والا دین کیسا ہے یعنی ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے یہ تقابل کر کے چیزیں اس کی رکھی جاتی ہیں کہ وہ اپنے عالی ذوق ہی سے ان کا فرق محسوس کریں ہر جگہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ منطقی استدلال ہی کیا جائے یعنی استدلال انسان کے سامنے اگر کرنا ہے تو اس کے دس ذا بھی یہ ہیں یعنی اس کے اندر ایک ذوق ہے اس کے اندر ایک فطرت ہے وہ چیزوں کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے پھر وہ ان کے درمیان فرق و امتیاز کو بھی جانتا ہے وہ جو ذوقی پہلو ہے اس کو بھی مخاطب پیا جاتا ہے انسان کے اندر جو بعض محسوسات رکھے گئے ہیں ان کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے اور عقلی استدلال اور منطقی استدلال بھی کیا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہاں یتمو ولا یتم وہ کھاتا نہیں ہے وہ کھلاتا ہے کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطار جکاد ہوں یعنی میں ایک بندے کی حیثیت سے اسی کا پابند ہوں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے عزل سے اس کی یہی ہدایت ہے اس نے عدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان سے بھی یہی مطالبہ کیا اس کا مطالبہ میرے ساتھ بھی وہی ہے یہ وہی مطالبہ ہے جس کو بطور اصول بیان کیا ہے قرآن مجید میں سورہ زاریات میں یعنی سب سے پہلے جس حقیقت کا ہر بندے کو اطراف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہے یعنی میری جو حیثیت انسان کے طور پر ہے اس کو میں ہزار پہلوں سے سمجھوں میرا وجود کیا ہے میرا پیکر کیسے تخلیق ہوا ہے مجھ میں کتنی آکسیجن ہے کتنی نائٹروجن ہے یا میں دیکھو کہ میں کن اناثر کا مجموعہ ہوں یہ ساری چیزیں میری دلچسپی کا موضوع ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے میں ایک اخلاقی وجود ہوں میں ایک اکلی وجود ہوں میرے یہ محسوسات ہیں میں تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں میرے مطالعہ کا موضوع ہوگی لیکن میری اصل حقیقت کیا ہے اس پوری کائنات کے نظم میں میں عبد ہوں یعنی کسی خالق کی مخلوق ہوں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا بندہ ہوں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتا ہے اور اس طرح جو تعلق وجود میں آتا ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے یعنی نہ وہ جس طرح کے صوفیانہ مذاہب میں کہا جاتا ہے عاشق اور معشوق کا تعلق ہے نہ جس طرح کے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد ہستی ہے جس کو اس زمین کا ماسٹر بنا کے آقا بنا کے پیدا کر دیا گیا ہے نہیں میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ عبد کا ہے اور وہ میرا معبود ہے یہی تعلق ہے جس کو اس آیت میں دو لفظوں میں بند کر کے بیان کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِجْلَا لَيْا عَبُدُونَ یعنی نہ تم نہ جنات جو بعض پہلووں سے ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب کے سب خدا کے بندے ہی ہیں اور پیدا کسی کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بندے کی حصیت سے پہچانے اب ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے جب میں نے اپنے آپ کو بندے کی حصیت سے پہچان لیا تو مجھ کو اپنے معبود کی معرفت بھی حاصل ہو گئی یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہستی ہوگی جس نے مجھے بنایا ہے وہ کیا ہستی ہوگی جس نے مجھے وجود بکشا ہے وہ کیا ہستی ہوگی کہ جس نے مجھے شعور دیا ہے ہے تو اسی سے خدا کی معرفت کا بھی صحیح پہلو میرے سامنے آتا ہے تو اسی کو بیان کیا کہ میں جب شعور کو پہنچا ہوں اور جب میرے سامنے حقائق آئے ہیں تو وہی حقائق جو عزل سے انسان کے سامنے ہیں وہ میرے سامنے بھی ہیں مجھے بتائے بھی وہی گئے ہیں اور مجھے حکم بھی اسی کا دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پروردگار کے سامنے سر اطاق چکا دوں یعنی بات کے معاملات بات میں ہیں پہلا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کو مانوں کہ وہ میرا معبود ہے میں یہ مانوں کہ وہ میرا مطاع ہے ظاہر ہے عبادت اور اطاق لازم و منظوم ہے اطاق ویا سب سے بڑا لازم ہے اس کا تو اس سے بیان کیا کہ ان اکون اول من اسلم یعنی سب سے پہلے سر اطاق جو کانے والا میں بنوں اور دوسری بات یہ کیا دوسری بات یہ کہ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور تاقید کی یہی ہے کہ تم ہرگز مشرقوں میں شامل نہ ہو یعنی ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو تغمبروں کی دعوت کی اصل اور اساس ہے ایک یہ کہ پروردگار ہمارا خالق ہے ہمیں اس کے سامنے سر اطاق جھکا کر رکھنا ہے یہ بندگی کا بیان ہے یعنی بندگی جب میری عملی زندگی سے مطلق ہوتی ہے جب میں فلسفے کی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ وہ معبود ہے میں عبد ہوں وہ میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں تو میری ذاتی زندگی میں میری اجتماعی زندگی میں جب یہ چیز عملی طور پر نمائع ہوگی تو اطاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی اب میرے پروردگار کا حکم آ گیا اب اس کا فرمان آ گیا اس کی طرف سے کوئی تقاضہ آ گیا اس نے کوئی مطالبہ کر دیا مجھے سر اطاق جھکانا ہے اور یہ سر اطاق صرف اسی کے سامنے جھکانا ہے اسی کو ماننا ہے معبود کی حیثیت سے جو کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ہزار سجدے ہیں جن کے اندر لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر ہوتی ہے لیکن جب میں اس حقیقت کو پہچان لیتا ہوں اس کو سمجھ لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے تو سب سے پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر میری اطاق بھی اس کے لیے ہوتی ہے میری عبادت بھی اس کے لیے ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس حیثیت سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کی ہے جہاں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو میری عملی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں دو لفظوں مسمیٹ دیا ہے لہو علا لہ الخلق والعمر یعنی سنو خبردار ہو جاؤ خلق بھی اسی کے لیے ہے عمر بھی اسی کے لیے ہے یعنی مطلب یہ کہ میری تخلیق میں میری خلقت میں بھی کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے اور اب جو میرا اور میرے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا نظم ہے وہ بھی تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے یہ بات جب میرے وجود کے اندر اتر جاتی ہے جب یہ میرا علم بن جاتی ہے جب یہ میرا احساس بن جاتی ہے جب یہ میری نفسیات کا اصل مطالبہ بن جاتی ہے تو پھر شرک کے لیے کوئی دروازہ کپلانی لاتا ہے ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اس پر یہ نوٹ ہے یعنی تم شرک کرتے ہو تو کرو مخاطبین سے کہا ہے تم شرک کرتے ہو تو کرو اس کی ذمہ داری تم پر ہے مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے سامنے سر نبو رہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھارا یعنی تم اپنے دین کو ایسے پیش کر سکتے ہو تم شرک کے حق میں دلائل تراش سکتے ہو لیکن میں یہ جسارت نہیں کر سکتا تمہیں اسرار ہے تمہارا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن میں صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب میرے پروردگار نے مجھے مخاطب کیا ہے تو مجھ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کا بندہ اور تنہا اسی کا بندہ بن کر رہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھارا ہوں اس مضمون کے لیے اصل میں لا تکوننہ من المشرکین کے الفاظ آئے یعنی یہ جو مضمون ہے نا کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اس کے لیے اصل میں لا تکوننہ من المشرکین کے الفاظ آئے ہیں ان میں تاقید کے ساتھ ایک نویت کا زجر بھی ہے یعنی گویا اسلوب ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا حق ادا کیجئے بالن ہوتا ہے کہ تنبیہ کی گئی ڈانٹ دیا گیا ہے یعنی یہ کبھی جسارت بھی نہ کرنا اس کا کبھی سوچنا بھی نہ اس طرف کبھی دھیان بھی نہ کرنا یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی تعویل کوئی حجت اس پر کام نہیں آئے گی شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہارے علم اور عمل میں نہیں ہونا چاہیے ان میں تاقید کے ساتھ ایک نویت کا زجر بھی ہے یعنی کچھ سخت ہے لب وہ لے جا اور ظاہر ہے کہ مخاطب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے تو اس لیے یہ وضاحت کی ہے لیکن اس کا رخ لی لوگوں کی طرف ہے جن کا رویہ زیر بیس ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبی کی گئی ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے کسی عزیز کو اپنے کسی قریبی کو تنبی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب ہے اس کا ارشاد فرمایا کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک حولناک دن کی عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا یعنی اب ظاہر ہے کہ انظار بھی کیا خبردار کیا ہے کہ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ فلسفہ بغارنے کی چیز نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ کہے کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر اور کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بغل اور آستین میں رکھ لے یہ اس کی گنڈائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ فلسفہ نہیں کہ یہاں رہ جائے گا لوگ حضر اٹھا لیں گے اچھا شیر ہے سو ان کے داد دے دیں گے اس کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں تو تنبیہ کی اس کے بارے میں کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں یعنی مجھے حکم کیا دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے کہ تمہیں تنہا اس کی اطاعت کرنی ہے اور مجھ سے تقاضہ کیا کیا گیا ہے یہ کہ تم ہرگز مشرک پر شامل نہ ہو تو میں اپنے پروردگار کی اس بات آپ کو اگر نہ مانوں تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا نکلنے والا ہے رہے رہے کہ یہ بات دوری کو سنانے کے لیے کہی گئی ہے تو ڈرتا ہوں کہ ایک حولناک دن کے عذاب سے توچار ہو جاؤں گا حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا اور یہی کلی کامیابی ہے یعنی مطلب یہ کہ ایک حولناک دن آنے والا ہے اور اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہاں تم نے تنس کر لی تاریز کر لی استخفاف کر لیا استہذا کر لیا مزاک اڑا لیا اپنے آپ کو مطمن کر لیا اپنے قریب کے لوگوں سے دادو تحسین وصول کر لی یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو مخاطبین کو توجہ دلائی ہے اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ بہت قیر معمولی ہیں وہ ایک حولناک دن کا عذاب ہے جس سے لوگ دوچار ہو جائیں گے اور حقیقت کیا ہے اگر تم سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ اس دن جو اس عذاب سے بچ گیا جو اللہ کی قریب سے بچ گیا جس کو اس دن بشارت مل گئی کہ تم کامیاب رہے تو وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا اب وہ جو بات تھی کہ رحمت لازم کیا تو فرمایا رحمت کا ظہور تمہارے لیے اس طرح ہوگا یعنی اگر تم اس عذاب سے بچ گئے تو خدا کی عبدی رحمت میں چلے جاؤ گی خدا کی عبدی شفقت میں چلے جاؤ گی وہ ہمیشہ کی رحمت ہے پھر انعیت ہی انعیت ہے اس لیے کہ امتحان کا دور ختم ہو جائے گا اور مذالک الفاظ المبین اور یہی کھلی کا میابی ہے انسان جب یہاں فرصفیں تلاشتا ہے تو وہ یہاں خدا کی رحمت تلاش کرتا ہے بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے کہ ظلم ہے غدوان ہے لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں جب شرک کو اس بڑے پیمانے کے اوپر خود کھیلتے دیکھتا ہے تو بعض اوقات خیال ہوتا ہے فرمایا رحمت وہاں تلاش کرنی یعنی یہاں بھی اس کی رحمت کے آثار ہیں تمہاراں وجود اس کی رحمتی کا مرہون منت ہیں لیکن اس کا کامل ظہور اس کا آخری ظہور تو وہاں ہونا ہے اور اس دن جس کو یہ رحمت مل گئی وہی کامیاب ہے اور یہی کھلی کامیابی ہے وزالک الفوز المبین یہ جو فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے تو اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر میں نے لکھا ہے اس میں یہ نطیف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کامیابی کو بھولے ہوئے ہیں اس دن انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس بدبختی اور محرومی کا سامان لے کر دنیا سے آئے ہیں یعنی کامیابی کا جو مقابل پہلو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے یہ مختلفہ سالیب ہیں کہ جن میں کبھی نتیجے کو برائے راست بیان کیا جاتا ہے کبھی اس کے عکس کو بیان کر کے توجہ دلائی جاتی ہے تو یہاں ایک طرف ظاہر ہے ترغیب ہوئی کہ خدا کی رحمت کو وہاں تلاش کرو بڑی کامیابی وہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لازمی نتیجے کو بھی بیان کر دیا کہ اگر اس دن عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے تو رحمت سے دور ہو گے خدا کی لانت کے مستق پھیر ہو گے اور یہی نہیں ہے اصل ناکامی اور محرومی وہ ہے تم دنیا کی کامیابیوں کو بڑی کامیابییں سمجھتے ہو یہ کامیابیاں اس کے مقابلے میں حقیر ہو جائیں گی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو اس وجہ سے اسے تلاش کرو یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے یہ جو وَئِمْ يَمْسَسْكُ میں واو ہے تو یہ واو بہت قیامت ڈھاتی ہے قرآن مجید کی زبان میں یعنی دیکھنا چاہیے کس پہلو سے آئی ہے کبھی یہ سادہ عطف ہوتا ہے کبھی محض عطف جملہ کے طور پر آ جاتی ہے اور کبھی اس کے اندر استدراک کے مضامین توجہ دلانے کے مضامین چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہاں یہ مضمون ہے جس کو میں نے علاقی یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا عَلَى كُلِّ شَيِّنْ كَدِيرٍ اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اوپر جو احوال لاتے ہیں یعنی کبھی رنج کے مواقع کبھی بھلائی کے مواقع کبھی خوشیاں ملتی ہیں کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہی اصل میں انسان کو کبھی راہ راست پر رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے کبھی اس سے دور لے جاتی تو فرمایا کہ اس پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس کے بارے میں یقین رکھو کہ اگر تمہیں وہ کسی رنج میں مبتلا کر دے تو یہ مت خیال کرو کہ کوئی اور سہارا تمہیں دستیاب ہو جائے گا میسر ہو جائے گا کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا اگر وہ فیصلہ کر لی اگر اس کی طرف سے کسی مصیبت کا فیصلہ کر لیا گیا کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اگر وہ فیصلہ کر لے کہ اسے کسی بلائی سے بیرامت کرنا ہے اس نے دولت دینی ہے اس نے اقتدار دینی ہے اس نے دنیا کی آسائشیں دینی ہے اس نے دنیا کی دولت عطا کرنی ہے تو پھر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے خزانوں کے وہ کھول دے گا کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے وہ دینے والا بن کے جب سامنے آئے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور وہ لینے والا بن کے سامنے آئے گا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو اس وجہ سے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ساری توجہات اسی طرف پر قوز رکھو اسی کو سب کچھ بناو وہ ہوا القاہر و فوقع عبادہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے وہ ہوا الحکیم الخبیر اور حکیم الخبیر ہے یعنی حکمت والا ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جن کی میں نے توضیح کی ہے ایک یہ کہ اگر بلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے یعنی اوپر جو بات فرمائی ہے کہ سب نفع و ضرر خدا کے ہاتھ میں ہے یہ اس کی توضیح مزید ہے یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے یعنی مزید ماضح کیا ہے اسے کہ جب نفع و ضرر سب خدا کے اختیار میں ہے تو کسی دوسرے کو مولا و مرجا کیوں بنایا جائے انسان جہاں سے شرک کی طرف جاتا ہے اصل میں اس کو مختلف پہلوں سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی احتیاج نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے کہ جب نفع و ضرر سب خدا کے اختیار میں ہے تو کسی دوسرے کو مولا و مرجا کیوں بنایا جائے اور اس کے حضور میں دعا و مناجات کے لئے ہاتھ کیوں اٹھائے جائے یعنی یہ ہاتھ اسی ایک بارگاہ میں اٹھیں گے اسی ایک خدا کے سامنے اٹھیں گے اسی سے درخواستیں پیش کی جائیں گی دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی کہ اختیار اس کا قدرت اس کی سمیع و علیم وہ ہر چیز سے واقع اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں گا اور کسی اور کے دروازے پر کیوں دستک کروں گا اور دوسری جو یہ بات فرمائی کہ اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی اور حکیم و خبیر ہے تو اس پر یہ نوٹ ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو کسی انجام اور غائد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دیں یعنی ظاہر ہے کہ استدلال کا روح کس جانب ہے وہی قیامت یعنی یہ بات کہ اس کائنات کو انجام تک پہنچنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو جانتا بھی ہے وہ ان کا خالق بھی ہے ان کے حالات سے بھی واقف ہے وہ ایک حکیم ہستی ہے اور وہ خبیر بھی ہے معلوم بھی ہے اس کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ اس سے آنکھیں بند کر لیں اس کو ایک تماشاگاہ کے طور پر جاری رہنے دیں اس کو کسی انجام تک نہ پہنچائے تو یہ اس کے بارے میں آخری درجہ کا سوئذن ہے اس کو بانتے ہو تو پھر اس حکیم و خبیر ہستی پر لازم ہے اور اس نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ اس دنیا کو اس انجام تک پہنچائے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے یہ گویا اللہ کو ماننے اس کو عالی صفات سے متصف ماننے کا لازمی تقاضی ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو کسی انجام اور غائر یعنی کسی نتیجے تک پہنچائے بغیر چھوڑ دے اس کے علم و حکمت کا تقاضی ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو یہ کس چیز کا تقاضی ہے اس کے علم کا بھی اور اس کے حکمت کا بھی پربائنہ اور حکیم و خبیر ہے یعنی کیونکہ ہر چیز سے باخبر ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ معلومی نہ ہوتا ہو کہ میں نے دنیا بنا دی اب کون کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے کون زیادتی کر رہا ہے کون انصاف کا خون کر رہا ہے کون بچیوں پر ظلم کر رہا ہے کون بڑوں پر ظلم کر رہا ہے کس نے انسانوں کا استحصال کر رکھا ہوا ہے وہ کچھ معلومی نہ ہو کوئی چیز اس کے سامنے نہ آئے تو جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے تو پھر اس علم کا لازمی نتیجہ اور اس حکمت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو جس میں حق و باطل کے فیصلے کیے جائے کیونکہ یہاں ساری کشمکش یہی ہے اگر انسان سے پوچھا جائے کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کا طالب ہے کس چیز کا خہاں ہے یعنی کون سی چیز ہے کہ ساری چیزیں چھین لی جائیں اور وہ اس کو ملنی چاہیے تو وہ کہے گا عادر انصاف یعنی یہی چیز ہے اور انصاف اور عدل کا مطلب صرف عدالتوں میں ملنے والا انصاف نہیں ہوتا بلکہ یہ دنیا کی پوری زندگی میں انصاف اس کے ساتھ عدل کا ماملہ کیا جائے یعنی وہ اس سے آگے کی بات ہے وہ رحمت بھی چاہتا ہے وہ انعیت بھی چاہتا ہے لیکن سب سے پہلے جس چیز کا تقاضہ اس کی فطرت کے اندر ہے وہ یہ کہ اس کو عدل ملے اور حق اور باطل کے دربیان یہاں التباس پیدا کر دیا جاتا ہے علم میں بھی پیدا ہو جاتا ہے عمل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ ختم ہو یہ انسان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے اگر باقی چیزوں سے اسے ذرا آفیت ملے تو وہ اسی چیز پر آ کر کھڑا ہو جائے گا تو اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کی علم اور اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو جس میں حق و باطل کے فیصلے کیے جائے قل ایو شیئن اکبر و شہادہ قل اللہ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہہ دو اللہ کی شہیدن بینی و بینکم وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے و اوہیہ علیہ حاضل قرآن انظرکم بہی و من بلغ اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے حنیاب گویا یہ فرمایا کہ یہ حقائق ہیں جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ حقائق کوئی میرا کراشیدہ فلسفہ نہیں ہے میرے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے اس نے مجھے معمور کیا ہے اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں وہی گواہ ہے اور فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ پھر وہی کرے گا متربے ہو جاؤ یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے کہ میں ایک بات تم تک پہنچا رہا ہوں اور تم اس سے گریز کر کے چلے جاؤ اس کا مذاق اڑا کے چلے جاؤ اسے استہزہ کے نشانہ بنا کے چلے جاؤ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے درمیان میں کون کھڑا ہے اس کائنات کا پروردگار ہے یہ جو حقائق میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے مقابل میں کیا باتیں پیش کر رہے ہو اس وجہ سے متربے ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد وضاحت کی کہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے یہ کسی لیے نازل کیا گیا ہے غوہی علیہ حاضر قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب یہ قرآن یہ قیامت تک پڑی جانے والی کتاب کسی لیے نازل کی ہے اس لیے نازل کی ہے لِعُنزِرَكُمْ بِهِ کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں اس کے ذریعے سے یہ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی اسی کا حکم دیا گیا قرآن مجید تمام الہامی کتابوں میں اس لحاظ سے بلکل منفرد ہے کہ یہ انذار کے مضمون پر مشتمل ہے یعنی آپ اگر توراک کو پڑھیں کتاب استثناء میں توراک مرتب کر کے پیش کی گئی ہے تو وہ ایک قانون کا بیان ہے یعنی تنبیحات بھی ہیں توجہ بھی دلائی گئی ہے لیکن اصلاً قانون کا بیان ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ تمہیں دیا گیا ہے ان میں وہ احکام جو شریعت کے ہیں وہ یہ ہے جو تمہاری خاص حیثیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے تمہیں اپنی ذمہ داریاں پولی کروئی ہیں اسی طریقے سے ضبور کو آپ دیکھئے تو وہ منا جاتے ہیں یعنی ہم اپنے رب کے حضور میں چرے گئے ہیں اور پھر اس سے مانگ رہے ہیں جیسے بندوں کو مانگنا ہے اور بہت عالی اسلوب میں ویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اس میں اظہار ہوتا ہے اور انجیل میں حکمت ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور اخلاق کی حقیقت کیا ہے اور ایمان اور اخلاق شریعت سے جب متعلق ہوتے ہیں تو وہاں انسان کس طرح بعض وقت توازن کا لحاظ نہیں رکھ پاتا تو یہ پہلو ہے جس کو اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں یعنی اس میں قانون بھی بیان ہوتا ہے اس میں دعائیں بھی ہیں اس میں مناجات کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اس میں اذکار بھی ہیں لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اس میں انذار خبردار کیا گیا ہے اور پیغمبر بات کر رہا ہے خدا کی طرف سے خبردار کر رہا ہے اس کو انذار کہا جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں یعنی یہ ذریعہ بنے گا قرآن پڑھ کر سنایا جائے گا چنانچہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنی دعوت اسی طرح پیش کی یعنی لوگ آتے تھے آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے قرآن مجید یعنی اس کا جو حصہ بھی موضوع ہوتا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں جب پہلی بار اترتا تو سب کو پڑھ کر سناتے ہیں تو یہی ذریعہ دعوت ہے اور پھر اس کے بعد پذید فرمایا کہ یہ صرف تمہارے انذار کے لیے نہیں ہیں وہ منبلغ جنہیں یہ پہنچے گا قیامت تک ان کا انذار بھی اسی کے ذریعے سے ہونا ہے یعنی دنیا کو بھی اسی کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے نگاہوں سے اوجل ہو جانے کے نتیجے میں ہمارے ہاں دعوت کا باب بہت پستی مجھنا گی یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اللہ کا قانون ہے وہ فق کی دذر ہو گیا قرآن اس کو جیسے بیان کرتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں اور جس طرح سے اس کی حقیقت واضح کرتے ہیں وہ بالکل ایک اور دنیا ہے اور فق میں جا کر وہ بالکل ایک اور دنیا بن جاتی تو یہ چیز جس طرح وہاں ہوئی اور اس کے بڑے ہی غیر معمولی نتائج نکلے ہیں یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی اور نظم و اجتماع کے اعتبار سے بھی یہ بجا ہے کہ اس وقت دنیا بر میں مسلمانوں کی کوئی پچاس سے زیادہ حکومتیں موجود ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی شریعت پر اول پیرا ہوں تو ان کے سامنے وہ فق آتی ہے اور یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ارلیونٹ ہو چکی ہے یعنی اس کا کوئی تعلق اب سوسائیٹی کے ساتھ قائم کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ اللہ کی شریعت تو عبدی ہے تو جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے اسی طرح یہ کہ دعوت دینی ہے پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ختم کر دیا تھا کہ تمہیں قرآن پہنچانا ہے یہ ہے جو ذریعہ انذار ہے یعنی ترتیب کیا ہوگی کہ دین کے علماء ہوں عامی ہوں وہ اللہ کی کتاب لوگوں کو پہنچائیں گے یہ کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی اس کتاب کا درس دیا جائے گا یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا جب لوگ اس کی جانے متوجہ ہوں گے یعنی یہ کتاب جب ان کے ازہان کو تسخیر کرے گی وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اب ہم اپنے رب کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عالم کا کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے چنانچہ تصنیف تعلیف ہر چیز میں یہی چیز ملہوز رہنی چاہیے تو قرآن مجید نے یہاں بڑے ایجاز کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے انذار کے لئے کل کے آنے والوں کے لئے بھی یہی ہے لَوَنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلِو میں نے اس پر لکھا یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان آیت ایک پہ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ النَّزِيرَةَ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے یعنی من بلغ میں جن تک یہ پہنچے یہ صرف ان کے انذار کے لئے نہیں ہے جو رسالت محق صلی اللہ علیہ وسلم کے برائرات مخاتب ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے یہاں جس محل میں یہ آیت آئی ہے وہاں گویا بتانا یہ بقصود ہے کہ یہ قرآن اللہ میرے اور تمہارے درمیان گوا ہے اور یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے یہ خدا نے قیامت تک کے لئے لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے اتار دیا ہے اس وجہ سے یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو اور جو بات یہ کہہ رہا ہے اس بات کو سنو اور جن نتائج سے یہ خبردار کر رہا ہے ان سے خبردار ہو جاؤ اور اپنی زندگی میں اور اپنے علم و عمل میں اس کی تعلیمات کو داخل کرو یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان آیت ایک میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے یعنی تاکہ یہ قرآن وہاں یہ ہے نا کہ تبارک اللہ نظر الفرقان عَلَى عَبْدِي لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتار دی ہے تاکہ یہ پوری دنیا کے لیے نظیر بنے نظیر بنے انذار کرنے والا بنے خبردار کرنے والا بنے تو یہاں بھی رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھی زبان سے گویا یہ بات کہلائی گئی ہے کہ یہ میرا جو انذار ہے آئیے میں قرآن تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرا ہی دیا ہوا قرآن ہے کہ جو قیامت کا تک اسی طرح انسانوں کو خبردار کرتا رہے گا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا اس سے باضح ہے کہ قرآن روز قیامت تک ذریعہ انذار ہے یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ خدا کی ہدایت کو بیان کرتا ہے یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے ہمیں کیا ماننا ہے ہمارے اخلاقی بنیادیں کیا ہیں یا ہمیں کیا قانون اللہ نے دیا ہے یہ ہدایت ہے قرآن کی اور دوسری جانب وہ صرف اس ہدایت کا مجبوعہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایمانیات اور اخلاقیات اور شریعت کو لکھ کر بتا دیا گیا ہو بلکہ وہ ذریعہ انذار ہے علماء جب اس کی دعوت لے کر اٹھیں تو انہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اسی کو ذریعہ انذار بنانا چاہیے یعنی دعوت اسی کے ذریعے سے پیش کی جائے گی یہی خبردار کرے گا اسی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے غیر مسلموں تک بھی خدا کے دین کی دعوت یہ کتاب ہے جو پہنچائے گی ہمیں کچھ نہیں کرنا اس کتاب کا تعرف کرانا ہے اس کو بیان کر دینا ہے پیش کر دینا ہے ظاہر ہے پیش کرنے کے انداز بدلتے رہیں گے کیسے پیش کرنا ہے کہیں پڑھا کے پیش کرنا ہے کہیں سنا کے پیش کرنا ہے کہیں چھاپ کے پیش کرنا ہے یعنی جو بھی نئے نئے طریقے ایجاد ہوں گے ان سب کے ذریعے سے پہنچانا ہے یہ پہنچنی چاہیے انظار یہ خود کرے گا ہمیں کوئی کہانی کوئی قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں جو عام طور پر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں بھی یعنی بہت افسوس کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ جن کے ہاں دین کا بہت اچھا شعور ہوتا ہے وہ بھی جب اس دعوت کے میدان میں خود گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت کچھ افرات و تفریت ہو جاتی ہے بہت کچھ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے اس وجہ سے دعوت دعوت میں چونکہ آپ کو صرف استدلال نہیں کرنا ہوتا صرف ایک پانٹنٹ نہیں پیش کرنا ہوتا اس میں آپ ترغیب بھی دیتے ہیں ترغیب بھی کرتے ہیں آپ آدمی کو بیدار بھی کرتے ہیں خبردار بھی کرتے ہیں تو اس میں انسان جب دوسرے ذرائع اختیار کرتا ہے تو افرات تفریت ہوتی ہے کہیں غنب پیدا ہو جاتا ہے کہیں مبالغے کے حسانیب آ جاتے ہیں کہیں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی ذاتی شخصیت اس کے اندر بولتی ہے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے دعوت کی جگہ پر اس کے کارپ کو رہنا چاہیے جب لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر دین کو سمجھیں عالم کا اصل میں کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے اب وہ بتائے دین کیا ہے اب وہ سمجھائے اس میں قانون کیا بیان ہوا ہے اس میں شریعت کیا بیان ہوئی ہے اس میں عقائد کی کیا تفصیلات ہیں انسان کو جو فلسفے میں عقائد میں مسائل پیش آتے ہیں اس میں یہ کیسے رانمائی کرتا ہے گویا تعلیم دینے کا کام تر اس کے بعد شروع ہوتا ہے علماء جب اس کی دعوت لے کر اٹھیں تو انہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اسی کو ذریعہ انذار بنانا چاہیے یہی کتاب ہے جس کو ذریعہ بنا کر خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے خدا کی معرفت اور اقبہ شناسی بس یہی دین ہے یعنی خدا کی پہچان ہو جائے یہ انسان اپنے آپ کو بھی کسی نہ کسی حد تک پہچانتا ہے اپنے رشتے بھی جال لیتا ہے اپنی دنیا کو بھی سمجھتا ہے اور اب تو دنیا کو سمجھنے کا عمل بہت سائنٹیفک انداز میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے سماجی علوم بھی بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا رشتہ ہے یعنی خالق کا رشتہ اس کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی اس قرآن مجید سے خدا کی معرفت اور یہ دنیا یہ دنیا کس انجام کو پہنچ رہی ہے وہ جو اس کا انجام ہے اس کو پہچاننا اقبہ شناسی خدا کی معرفت اور اقبہ شناسی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو میلار کر سکیں تو اصل میں مذہب کا موضوع یہ ہے خدا کی پہچان کرائی جائے اور وہ دن جو آنے والا ہے وہ انجام جس سے ہم دو چار ہونے والے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو معرفت بکشی جائے اس کی پہچان کرائی جائے یہ بتایا جائے کہ وہ کیا دن ہے یہ مذہب کا موضوع ہے لوگ مذہب سے اور بہت سی چیزیں نکال لکی کوشش کرتے ہیں وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے ان میں سے کوئی چیز زمناً زیر بیس آئے تو آئے اصلاً مذہب کا موضوع یہ ہے خدا کی معرفت اقبہ شناسی اور یہ چیز کوئی واز کوئی تقریر کسی درجہ میں بھی پیدا نہیں کر سکتی یہ قرآن کرتا ہے اور اصل میں دعوت یہی یعنی خدا کی معرفت پیدا ہو جائے اللہ تعالی جس انجام تک قائرات کو پہنچا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مطلبے ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ کیا دن آنے والا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد پھر انسان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس اقبہ کے لیے اس انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے وہ تیاری ہے جو تعلیم کا تقاضی کرتی ہے یعنی انسان کے بارے میں چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لحاظ سے نتیجہ پائے گا تو نفس کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے اور میں نے ارس کیا ہے کہ جو پورا دین ہے ہمارا وہ اصل میں تین ہی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے یعنی ایک یہ کہ ہمیں اپنے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے اس کے عذاب بتائے گئے ہیں ہمیں اپنے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے طیبات کھانے ہیں خبائش سے اجتناب کرنا ہے اس کی کچھ تفصیلات کی گئی ہے اور تطہیر اخلاق اور تطہیر اخلاقی کا ایک برتر پہلو یہ ہے کہ میں افائے حقوق کے بعد میں اپنے خدا کا بھی اپنے مالک کا بھی حق پہچانوں اور پھر عبادات پر جود میں آجاتی ہیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تو ارشاد ہوا کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہے یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا گواہ خدا ہے اس نے مجھے حکم دیا میں بیان کر رہا ہوں کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہے قل لا شک کہہ دو میں اس کی گواہ ہی نہیں دے سکتا میں یہ جسارت نہیں کر سکتا قل انما ہوا الہم واحد کہہ دو وہی ایک معبود ہے وَإِنَّنِي بَرِيُم مِمَّا تُشِكُون اور میں ان سے یقیناً بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو تو یہ گویا یہاں تک پہنچ گئی بات اور وہ جو بات کہی تھی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے سرِ اطاعت جکا ہوں اور مشریکین میں سے نہ بنوں اس کو گویا آخری جگہ تک واضح کر دیا یہ پہنچا کے کہ یہ ہے وہ اصل دعوت میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں خدا کے سوا کسی کو معبود بناوں مجھے تنہا اسی کو ماننا ہے اسی کو خالق سمجھنا ہے اسی کو مالک سمجھنا ہے اسی کو کائنات کا بادشاہ سمجھنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی بھی درجے میں اس کی خالق میں یا اس کے عمر میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرالوں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں میں اسی مقام پر کھڑا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ وہی تنہا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں میں اس کا عبد ہوں اور بندے کی حیثیت سے مجھے بندگی کے حقوق پورے کرنے ہیں بندگی کے فرائض ادا کرنے ہیں اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر مجھے بندگی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ تا کالت کانا قبالت بابی شترن فیہ تماثیل تیر و کانت داخلو اذا دخل استقبلا ف کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ حبلی و انی اذا رئیتوو ذکرتو الدنیا کالت و کانت لتا قطیفتن علموها من حریر فکننا نلبسوها نرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یامرنا بقتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دروازے کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں پرندوں کی تصویریں بنی تھی آنے والا گھر میں داخل ہوتا تو یہ اس کے روبرو ہوتی تھی یعنی ایک پردہ لٹکا ہوا دروازے کے سامنے اور جب آنے والا آتا تو گویا سامنے تصویریں ہی نظر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ پردہ ہٹا دو اس لیے کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جس پر نیشم کے دھاگے سے نقوش بنے تھے اور ہم اس کو پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات بھی ہوتی تھی مگر آپ نے وہ نقش اس کے اوپر سے کٹ دینے کے لیے نہیں کہا یعنی گویا ایک ہی وقت میں انہوں نے دو باتیں بیان دی ایک منکوش چادر ہے ایک منکوش پردہ ہے یعنی کپڑے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں کپڑے کی تضیم کی گئی ہے ظاہر ہے کہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں رنگ کپڑے پر لگائے جاتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگے کہ ایک سادہ کپڑا آپ نے کھدر بنایا پہن لیا لیکن پھر اپنے رنگ دیتے ہیں اور یہ رنگ جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ذوق کے لحاظ سے مختلف رنگ دیتا ہے اور اسی طرح سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں بہت اچھے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مقابلے ہوتے رہتے ہیں انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اس کو جو حصے جمالیات دی گئی ہے اس کی تسکین حصے ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کوئی جھول آپ نے ڈال دیا اس کے اوپر اور وہ سو جائے گا اس کو لے کے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غزہ آئی ہے تو اس میں بھی کچھ تنبو پیدا ہو اس میں بھی نئے نئے ذائقے تلاش کرتا ہے یہی معاملہ گھروں کے معاملے میں شہروں کے معاملے میں تزین انسان کی ایک ضرورت ہے اور یہ اس کے جمالیات یہ ساتھ سے پیدا ہوتی ہے اب یہ ہے کہ کپڑا ہے یا ایک چادر ہے اور بریشم کے داگے سے نقوش بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یا اور کچھ نقوش ہیں اس نائیت کے تصویریں بنی ہوئی ہیں سجایا بنایا گیا ہے ایک جگہ پر رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ اسے ہٹا دو اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے اور دوسری جگہ پر آپ نے اس کو قبول کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز ایک جگہ پر آئی وہی چیز دوسری جگہ پر آئی یہ موقع و محل کی رہائیت میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ پورا باب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رویہ کا اظہار کیا وہ زینتوں سے پرہیز یا زینتوں سے گریز کا رویہ ہے زینتوں سے پرہیز اور زینتوں سے گریز میں نے اس کا محل بتایا کہ چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہم کو متربع کر کے بتا دیا گیا ہے کہ زینتیں ہمارے دین میں اللہ کی پیدا کردہ ایک نعمت کے طور پر دیکھی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہے ان کو حرام قرار دینے کے اوپر بڑی سخت تنبی کی ہے تو ظاہر ہے کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ گریز یا پرہیز اس کا باعث کیا ہے تو میں نے یہاں کیا کہ اس کا باعث در حقیقت وہ حالات بنے ہیں یعنی آپ آپ پر ذمہ داری آگئی ہے آپ محض ایک دائی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ایک نظم حکومت بھی قائم ہو گیا اس میں آخری ذمہ داری بھی آپ پر ہے اور اب وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین کی حیثیت سے کیمپ پر پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست بھی نہیں ہوا تو آپ نے گویا ان کو اپنا کمبہ سمجھ لیا اور اس کے بعد خود اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ اب آپ زینت کی کسی چیز کو قریب نہیں آنے جائیں گے اسی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو رغبت بھی ہوتی ہے ان کی جانے کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ رغبت رکھی گئی ہے آپ بھی دیکھئے نا کہ خواتین کے حسن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے جب آپ کے لیے خصوصی قانون نازل کیا گیا تو فرمایا کہ نہیں اب آپ کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے اور اس کی جگہ کوئی اور بیوی بھی نہیں لاسکتے اگرچہ کسی خاتون کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگی تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں چیزیں ہیں یہ بھی دلکل بھاتی ہیں تو اس سے ایک دنیا کی طرف خیال پہلا ہوتا ہے آپ کیونکہ آخری درجے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان چیزوں کو قریب نہیں آنے دینا کیونکہ ذمہ داریوں کی نویت بہت اور ہے اور اس طرح گویا ایک عصوہ قائم کر رہے ہیں حکمرانوں کے لیے ذمہ دار لوگوں کے لیے کہ انہیں جب ان پر ذمہ داری پڑے تو کس کردار اور صیرت کو اپنانا چاہیے اس پہلو سے آپ نے وہاں اس کو پسند نہیں کیا لیکن ضرورت کے موقع پر استعمال کر لیا گیا یعنی ظاہر ہے کہ ضرورتیں بلکل الگ چیز ہیں اور یہ کسی قانونی تقسیم میں نہیں ہوتی یعنی آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے تو ایک جگہ آپ نے ہٹانے کے لیے ہدایت کر دی اور پھر وہ اس کے پیرلل اس کے متوازی دوسرا پہلو بیان کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھئے وہاں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اتراز نہیں کیا اس پر میں نے ایک نوٹ یہاں لکھا ہے یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں یہاں پر بھی جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں تصویریں حرام ہیں حلال ہیں نقوش جائز ہیں ناجائز ہیں یہ مسئلہ ذریعہ بیس نہیں بلکہ محلے استعمال کا تھا یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں بلکہ محلے استعمال کا تھا چنانچہ اس طرح کے منقش کپڑے جب سیدہ نے پہننے کے لیے استعمال کی جس کو ایک درجہ میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ قریز کریں تو خواتین کے لیے کم سے کم وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور وہ چیزیں وہ ہیں جن میں وہ اپنے لیے کچھ عرائش کرتی ہیں تذین کرتی ہیں یہ اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے ان کے ہاں یہ چیز ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کے جمالیاتی درجہ تو بہت آگے کے ہیں لیکن ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے جس کو ایک درجہ میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ زینتوں سے پرہیز کا یہ معاملہ کوئی قانونی چیز نہیں تھی یعنی ایسے نہیں ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ تیہ کر لیا تو اب اس کے بعد قانونی طریقے سے کوئی فقی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یعنی ایک آپ نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی اور اس سے ایک رویہ وجود جائے اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں چنانچہ اس میں کوئی معنی نہیں تھا کہ موقع و محل کے لحاظ سے آپ کسی چیز کو ہٹانے پر اسرار کریں اور کسی چیز کو گوارہ کر لیں یعنی اس طرح کی چیزوں میں ظاہر ہے یہ ہوتا ہے پھر یہ کہ کسی چیز کو آپ دوسرے کے لیے گوارہ کرتے ہیں اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں آگے آئیں گی روایتیں جس میں ایسی کوئی چیز آپ نے اپنے گھر سے ہٹانے کے لیے کہا اور یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کئی پہنگو کہا فلان کے ہاں بیج دو فلان کو دے دو خود سیدنا عمر کے بارے میں اثار صحابہ میں بھی اس طرح کی روایتیں ہوں گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ صورتحال کس طرح اور کس طریقے سے رہی ہے یہ جو روایت ہے اس کا مطن اصلاً مسندِ عصاد سے لیا گیا ہے اور اس کی راوی تنہا عائشہ رضی اللہ عنہ ہے یعنی یہ مطن جو جہاں سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں نے آپ سے ارس کر دیا اور اس سے پہلے بھی دو روایتیں زیر بیس آ چکی ہیں تو اس میں گویا یہ مزید تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ مسئلہ یعنی کیونکہ ایک جگہ آپ اس کو گوارہ کر رہے ہیں دوسری جگہ گوارہ نہیں کر رہے ہیں ایک جگہ کوئی اعتراض نہیں ہے دوسری جگہ تو آپ دیکھنا پڑے گا کس پہلو سے ہے تو میں نے یہ اصول کے طور پر بتانے کی کوشش کی اور تمام روایات کے درس میں یا ان کو سمجھنے میں اس کو منعود رکھیے کہ روایتیں اطلاقی ہوتی ہیں یعنی کسی صورتحال کو سامنے رکھ کر کوئی کام کیا گیا ہوتا ہے کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے اس کو راوی لوگ آگے بیان کرتے تھے یعنی اپنے شوق سے ذوق سے یہ جو صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں احتیاط کرتی تھی آخری درجہ میں اس کی وجہ یہی تھی کہ موقع و محل کو بھی بیان کیجئے پھر ایک پوری تغریر کیجئے معلوم نہیں دوسرا اس کو کتنا عقص کرے گا کتنی لوگوں تک پہنچے گی تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے نہ صرف یہ کہ انہوں نے احتیاط کی اب جو بیان ہو گئی ہیں تو ان کو ہم کو سمجھنا بھی اسی پہلو سے چاہیے قرآن مجید سے پہلے وہ فریم تائے کر لینا چاہیے جس کے اندر وہ مضمون آئے گا اس کے بعد جو تخصیصات اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائیں گی وہ بیان کرنی چاہیے پھر سارے باپ کو سامنے رکھتے دے گا تصویر کے معاملے میں اس وقت یہی ہو رہا ہے یہ چونکہ ایک بڑا اہم باب ہے تو اس وقت اسے دیکھتے جائیے کہ اس میں کس طرح سے خود روایتوں کے اندر سے بھی بات واضح ہوتی چلی جائے گی وآخر و دعوان الحمدللہ میں اب سوالات کے لیے حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہم سب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پچھلے ہفتے آپ نے ایک سوال کا بہت تفصیلی جواب دیا تھا جس میں پوشا گیا تھا کہ اتمام حجت کا جو قانون ہے بعض آباب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس قانون کو اگر لیا جائے تو اس سے تو قرآن مجید کے بہت بڑے حصے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں بہت تفصیلی وہ میٹھڈالوجی بتائی تھی میں چاہوں گا کہ اس کا ایک مختصر سے خلاص اعتراض میں آپ کر دیں کہ یہ قانون اتمام حجت یہ کوئی ایسا قانون ہے کوئی اصول ہے جس کو لے کر پرانے مجید کی طرف جایا جائے گا اور اس پر ایک زمینی سوال ایک صاحب نے اٹھایا کہ آپ نے جب بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اور آیت کے سب سے پہلے اس کے اندر دیکھا جائے کہ اس کے لفظ اگر کوئی امکان پیدا کر رہے ہیں دوسرا احتمال پیدا کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے مفتوق کا آغاز ہوگا پھر دیکھیں گے نظم کیا کہہ رہا ہے پھر دیکھیں گے وہ کس سے آپ میں آئی ہے تو سوال یہ اٹھایا ہے وہنہوں کہ سورہ احضاب کے اندر یہ جو آیت ہے تو یہاں پر بھی تو لفظ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت عام ہے تمام لوگوں کے لئے تو جو اصول آپ نے بتایا تھا کہ لفظ کو دوسرا احتمال پیدا کرے گا تو اس کے بعد ہم مفتوق کریں گے کہ یہ خاص ہے یہ عام ہے تو آپ کے اپنے اصول کے تحت یہ آیت جو ہے اس کو اگل لیتی ہے اور یہ آیت کی تخصیص نہیں ہوتی جس کی تخصیص آپ کرتے ہیں میں بہت عدب کے ساتھ یہ ارس کروں گا کہ جو ہمارا منحاج ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا اور جس طریقے سے پچھلی ایک صدی میں یہ سمجھی گئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہے گا سمجھی جاتی رہے گی اس کو تمام پہلوں سے پہلے اچھی طرح حضم کرنا چاہئے یعنی جب آپ جگہ جگہ سے کوئی ایک ایک چیز لیں گے تو پھر وہ پورا منحاج واضح نہیں ہوگا اس پہ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلے تو یہ جانی ہے کہ جب یہ قانون اتمام حجت کہا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی فقی اصول ہے جیسے کہ ہمارے ہم اصول فقہ میں بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ پہلے حقیقت کو لیں گے پھر مجاز کو دیکھیں گے کہیں کہا جاتا ہے کہ عمر وجوب کے لیے ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں گے بعد میں پھر جانیں گے کوئی کرینہ سامنے آئے گا کہ وہاں عمر استحباب کے لیے ہے یا عباد کے لیے ہے یہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے جو قانون دیا ہے ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کا ہے ایک وہ قوانین ہیں جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں یعنی جس میں گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں میرے اس حکم کی پیروی کرنی ہے جس کی ایک مثال آپ نے بیان کی اس پر میں آگے بات کرتا ہوں یہ دوسرے وہ قوانین ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں جن میں وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے قرآن مجید اس کو اپنے اسطلاح میں سنت کہتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت کی سنت یہ سننِ الٰہیہ ہیں اللہ تعالی کی سنتیں ہیں قرآن مجید جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کی اس سنت میں تم کوئی کبھی تبدیل ہی نہیں دیکھو گے تو یہ سنن میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہیں ایمانیات کے بعد میں یہ شریعت نہیں قانون اتمام حجت کیا ہے ایک سنت اللہ یعنی اللہ تعالی اور یہ دیکھیں گے آپ وہاں پر بہت سے سنن بیان ہوئے ہیں مثلا ابتلا کی سنت اللہ آزماتا ہے کیا قانون ہے اس کا ہدایت اور زلالت کی سنت اللہ تعالی حدایت دیتے ہیں کس قانون کے تحت دیتے ہیں گمرا کر دیتے ہیں کس قانون کے تحت گمرا کرتے ہیں تو یہ جو قوانین اللہ کی سنن کے طور پر قرآن میں بیان ہوئے ہیں جب ہم قانون اتمام حجت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن میں ہم بندوں کے لیے میراز کا قانون بیان ہوا ہے جیسے معیشت کے بعض قوانین بیان ہوئے ہیں اسی طرح اللہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں اس کے قوانین میں ایک قانون اتمام حجت کا قانون بھی ہے تو اس کی یہ کوئی اس طرح کے اصول فکر میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ویسی چیز ہی نہیں پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھیں چاہیے دوسرے یہ کہ کوئی بھی چیز ہو یعنی قرآن مجید کا عرف آپ کو معلوم ہو گیا قرآن مجید کے آیات کی تصریف سے کوئی بات معلوم ہو گئی کوئی بھی چیز ہو آپ کو اس مقام پر لے کے آنا ہے جہاں آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں کلام حکومت کرتا ہے اسی کو بیان کیا میں نے اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن مجید کے مدہ اور مفہوم تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اس کے شہرستان معنی تک رسائی کے لیے آپ کو اس دروازہ جانا ہے وہ کیا ہے اس کے الفاظ تو آپ اس کے الفاظ کے پاس آ کے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ کوئی قانون ہے کوئی ذاتہ ہے کوئی اصول ہے جو کچھ اپیش کریں اس کے سامنے اس میں ترطیب کیا ہوگی میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لفظ سے شروع کریں گے یعنی لفظ میں احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں مثلا دیکھئے میں چند مثالیں دے دیتا ہوں قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ آتا ہے کہ جب حرام مہینے گزر جائے اس میں ہمارے ہاں سمجھنے والوں نے دو احتمال پیدا کر گئی ایک تو یہ کہ یہ وہ حرام مہینے ہیں جن سے ہم سب واقع ہے یعنی جو حج کے لیے عمرے کے لیے خورمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں جن میں جنگ و جلال ممنوع ہیں یہ اس کا اسطلح ہی پہلو ہوئا دوسرے یہ کہ اوپر چار مہینوں کا ذکر ہے فَسِّحُ فِلَرْزِ عَرْبَاتْ عَشْرُ تو وہ چار مہینے جن میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ غالباً وہ مہینے ہیں کیونکہ ان میں بھی جنگ روک دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشورِ غرم سے مراد گئے ہیں دو احتمال پیدا ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لفظ کیا دونوں احتمالات کو قبول کرتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ صاحبِ تدبرِ قرآن نے تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ نہیں دوسرے احتمال میں کوئی گنجائش ہی نہیں قرآنِ مجید میں جب ایک چیز استلائی مفہوم میں آگئی ہے اور عربی زبان جاننے والا ہر آدمی یہ تعبیر انہی مہینوں کے لئے سنے گا اور سمجھے گا تو دوسرا احتمال ہوئی نہیں سکتا یہ لفظ سے گویا احتمال کی نقی کر دینے کا انداز ہے اسی طریقے سے آپ بالکل شروع میں آجائیے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہا ہے کہ یہ عقابِ لَا رَعْبَ فِي حُدَرْ لِلْمُتَّقِيم یہ متقین کے لئے علیہت ہے یہاں متقین پر علیف لاند ہے علیف لاند جہاں آئے گا کچھ احتمالات پیدا کر دیں یعنی جنس کا ہے ماہیت جنس کا ہے عہد زینی کا ہے عہد خارشی کا ہے اور اگر آپ بالکل یعنی اطلاعات میں بات کریں تو کیا جنس کا ہے یا عہد کا ہے دو تو پیدا ہی کر دیں گا ہر حال میں تو اب ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو دور کیا جائے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور پہلے ان احتمالات کو دور کرتے چلے جائیں گے وہ احتمالات کبھی جیسے میں نے لفظ کی مثال دی لفظ ہی دور کر دے گا کہیں جملے کی تعلیف دور کر دے گا کہیں موقع و محل دور کر دے گا کہیں پھر پوری سورہ کے نظم کو سامنے رکھے آپ ایک جگہ پہنچ جائیں گے کہیں اس کے پہنچنے کی نوعیت فیصلہ کن ہوگی کہیں وہ ذوکی بھی ہوگی ذوکی چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی کفر و ایمان کا یہ اس طرح کا فیصلہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ طریقہ ہے یہ منحاج ہے جس سے آپ ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس کو پھر امام فرائی یوں بیان کرتے ہیں کہ القرآن لا يحتمل الا تعبیراً باہدہ جب آپ اس پروسس کو اس منحاج کو اختیار کریں گے تو آپ ایک ہی جگہ پہنچیں گے ایک جگہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ جگہ ہے جو اصل میں تمام دوسری چیزوں کو داخل ہونے سے روپ دے گی یعنی اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قانون اطمام حجت وضع کیا ہے یا کوئی اور قانون وضع کیا ہے اور آپ اس کی روشنی میں قرآن مجید کو بازی چاہت فال بنا دیں یہ الفاظ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز قبول کرنی ہے کیا نہیں تو اس قانون اطمام حجت کو ہم نے قرآن سے سمجھا بالکل اسی طرح سے جس طرح ہدایت اور زلالت کی سنت کو سمجھا جس طرح ابتلا کی سنت کو سمجھا دہس اس پر کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ ہم نے جہاں اس کا اطلاق کیا وہ اطلاق کس چیز پر کیا ہے وہ اطلاق اصل میں اس چیز پر آ کر کیا ہے کہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ توبہ میں حکم دیا گیا ہے یا سورہ بکرہ میں جس قتال کی ہدایت کی یہی ہے اس کی غائت کیا تھی تو اس کی دو غائتیں وہاں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ فتنہ ختم ہو جائے اس کو عام رکھا ہے اس کے دلائل دیئے ہیں اور میں نے اسی پر دین میں جو جہاد کا حکم ہے اس پورے کو منحصر کر دی ہے یعنی جہاد ظلم اور ادوان کے خلاف ہوگا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب دفاعی جہاد کے قائل ہے میں نے تو یہ لفظ بھی کبھی استعمال نہیں کیا یعنی ظلم اور ادوان کے خلاف ہوگا دفاع بھی ظلم اور ادوانی کے خلاف جنگ کی بعض وقت ایک صورت ہوتی ہے اور اقدام بھی تو ظلم اور ادوان کے خلاف ہوگا دوسری وہاں غائط دیان ہوئی ہے وَيَقُونَتْ دِیرُ لِلَّهِ یعنی دین اللہ کے لیے ہو جائے تو متین کیا ہے کہ یہ جزیرہ نمائے رب سے متعلق ہے اور یہ جو ہدایت کی گئی ہے یہ اس قانون کے قیدر ہے جس کو آپ قانون اقمان وجد کہتے ہیں یہ اس کا اطلاع اس اطلاع پر بہر شخص بحث کر سکتا ہے بحث اسی طرح ہوگی یعنی لفظ اس کے اندر پیدا ہونے والے احتمالات جملہ اس کا موقع و محل جس جگہ یہ آیات آئیں ہیں یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو میں نے ساری تقریر اصل میں یہ بتانے کیلئے کی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چیز چاہے باہر سے لے کے آجائیں اور اس کے بعد اس کو قرآن میں داخل کر دیں ہمارے طریقے کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں اب اس آیت پر آجائیے جو سورہ احضاب کی آپ نے پیش کی ہے اور پھر دیکھئے ہم اس کو کیسے دیکھیں آیت میں تو ہمارے نزدیک اگر آپ اس محاورے کو سامنے رکھیں جو اس کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ ادنا علیہ یہ جو محاورہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز اٹھا کے قریب کرنا اور اڑ لینا اپنے اوپر ڈال لینا یعنی اللہ اس میں ڈال لینے کے مضمون پر متضمن ہے اور ادنا کا مطلب قریب کرنا ہے تو اس سے یہ محاورہ بن گیا ہے اٹھائیں اور ڈال لیں اس محاورے کو اگر آپ بلکل ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کی رعایت سے جو عام طور پر لوگوں نے مطلب سمجھا ہے وہ عربیت کی روح سے ہو نہیں سکتا اور وہ یہ کہ چادر عورت میں پہنی ہوئی ہے وہ اس کا گوگٹ لٹکا لیں یہ نہیں ہے یہ اصل میں تعلیف اس کی یہ ہے یزنینِ علیہنہ جلبابم من جلابی بینہ یعنی گھر میں چادریں پڑی ہیں وہ ان میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیں یہ مطلب ہے اس کا یہ تعلیف زمکشی نے بیان کی ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا دوسرے اہل علم بھی بیان کرتے ہیں اب دیکھئے اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیعث ختم ہو گئی جو چہرہ ڈانپنے کی لوگوں نے پیدا کر دی یعنی چادر اوڑ کے نکلے کیوں چادر اوڑ کے نکلے تو کیا قرآنِ مجید نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا بیان کیا ہے کہ مسئلہ کیا درپیش ہے آپ اگر پڑھیں سورہ نور میں جو حکام دیئے گئے ہیں تو وہ طہارتِ قلب کے لیے دیئے گئے ہیں یعنی میری تطہیر اور میرے تسکیہ کے لیے دیئے گئے ہیں یہاں یہ فرمایا ہے تاکہ تو یہ عورتیں یعنی مسلمانوں کے عورتیں دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں حکم کا منشاہ ہی بالکل الگ ہے کوئی پردہ زیر بیس ہی نہیں ہے کوئی لفظوں کو دیکھیں آئی یو رفنا وہ پہچانی جائیں الگ پہچانی جائیں کیوں وہ الگ پہچانی جائیں شناف کیوں قائم کرنی ہے الگ سے اس کو بھی بتا دیا ہے فلا یو زین اور اس طرح ان کو کوئی عباش عذیت نہ دے سکے اب ظاہر ہے کہ یہاں تک قرآن مجید نے الفاظ سے پہنچا دیا عذیت نہ دے سکے سوال پہتا ہے وہ کس طرح کی عذیت کوئی عمومی عذیت ہے جو سڑکوں پر بعض وقت پیشا جاتی ہے نہیں اب آپ پیچھے جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو بتایا گیا کہ وہ کیا عذیت ہے تو ایک بڑی ہی دردنات تصویر سامنے آتی ہے یعنی کچھ لوگوں نے منافقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو نشانہ بنائیں گے پیغمبر کے گرانے کو نشانہ بنائیں گے اس کے انیلائز کہیں گے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے یعنی ان کی عزت خطرے میں ہے ان کا ناموش خطرے میں ہے یہ صورتحال ہے اوپر آپ نیچے آتے ہیں یعنی سیاک میں گئے پھر سباک میں آئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس درجے کے مجرم میں جن کا اس وقت حملہ ہو رہا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے اس کی بات جب آئے ایک کو پڑھیں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی اب معلوم ہوا کہ یہ شنافت کرنے کا حکم ہے یہ کوئی پردے کا حکم نہیں ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک امرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں ایک تدبیر کی جائے کہ عورتیں اس سے بچ جائیں اس لیے میں نے اس سے یہ نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ جس کی آپ تعمیم کر سکیں یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے جو بتا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو حالات قیامت تک آپ پیش آئیں گے اس میں یہ تعلیم اس سے ہمیں ملی کہ ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے ہر معاشرہ اپنی حفاظت کے لیے اپنی عزت کے لیے ایسی تدبیر کرتا ہے لیکن یہ سرے سے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے تو اس طرح سے ہم تحلیل کرتے ہیں ایک آدمی اس سے اختلاف کرتا ہے بہت اچھی بات ہے وہ اپنے دلائم تے دے کہ الہاب ہمیں نہیں ہوتا اس کی بات مضبوط ہوگی تو اسے قبول کر لیں آن سر اس پر ایک زمینی سوال یہ صاحب علم نے اٹھایا ہے کہ انہی اصولوں کو مانتے ہوئے آپ کے استاذ مولانا مین آسن اسلاحی صاحب بھی اس آیت پر کلام کرتے ہیں اور وہ اس سے بلکل مختلف بات سمجھتے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیں اور بعض لوگے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے استاذ سے اختلاف نہیں کرتے تو اس آیت کے معاملے میں اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو بھولی بتائیے اور ان کو کہاں سے یعنی ان اصولوں کو ماننے کے باوجود ہو تو کیوں ایک مختلف ذاگیہ تک پہنچنے سایت کو بڑھ گئے یہ بات یہ ہے کہ میرے اُشتاز جلیل قدر اُشتاز میں نے قرآن مجید کو سمجھنا ہی سے سیکھا ہے میرے اوپر ان کے بڑے حسانات ہیں لیکن میں نے ان کو پیغمبر نہیں مانا جب وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو جو دلیل دینے کا طریقہ ان سے سیکھا ہے میں اس کو اپلائی کرو گا اس کا اطلاق کرو گا تو آپ الڈیان کو دیکھیں تو دسیوں مقامات پر جملے کی تعلیف میں مجھے ان سے اتفاق نہیں ہو سکا دسیوں مقامات ہیں جہاں حکم کی نویت جیسے انہوں نے سمجھی ہے مجھے ان سے اتفاق نہیں ہو سکا اصل میں انسان جب کسی چیز پر غور کر رہا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے ذہنی پسمنظر سے نجات حاصل کرے مجھے خود یہ مشکل بارہا پیش آئی اور قرآن مجید پر ہر غور کرنے والے کو پیش آئے گی آیت جلباب پردے کی آیت بن چکی ہے اگر آپ تدبر قرآن کو دیکھیں تو انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ سوال اٹھائے گا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے تو وقتی تدبیر کے لحاظی سے تو حکام دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بالکل لیکن مجھے اقراز کیا ہے اقراز یہ ہے کہ وہ وقتی تدبیر بھی پردہ کرانے کی نہیں ہے شناکت قائم کرنے کی تو اس وجہ سے اس کی اگر تعمیم بھی ہونی ہے تو اسی پہلو سے ہونی ہے تو میں یہاں جو اصل چیز ہے جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں ان سے اختلاف کروں اور وہ اختلاف کرنے کے لیے مجھے کوئی بڑا لمبا چوڑا استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کے الفاظ کی طرف عدب کے ساتھ توجہ دیا رہا ہوں وہ ہوتے تو ان کے سامنے بھی اپنی معروضات پیش کر دیتا اور یہ کہتا ہے کہ یہاں تو حکم کا منشاہ وہ ہے ہی نہیں یہ نور کے آقام کا ہے یہاں حکم کا منشاہ آئیں یہ عرفنا اور آئیں یہ عرفنا کیوں پھلا یو زین اور اس کے بعد اس کا سیاق ہے اس کا سباق ہے جو اصل میں عذیت کی نویت کو متین کر دیتا ہے اور پھر روایتوں میں بلکل وہی تصویر سامنے آتی ہے یعنی وہ روایتیں ہی میں نے نکل کر دی یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن نے فریم فرام کر دیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اخبار احاد میں کیا تصویر سامنے آتی ہے اور تصویر یہ ہے کہ وہ لوگ جب خواتین نکلتی خاص طور پر جنگل پھرنے کے لئے تو ان کو حدب بناتے اور بعد میں یہ بہانہ کر دیتے کہ ہمیں تو شبہ ہو گیا تو وہ دھیریں نکلتی یا شام کے وقت نکلتی تھی تو قرآن مجید نے یہ تدبیر کی کہ ان کی ایسی شنافت قائم ہو جائے کہ یہ بہانہ نہ کیا جا سکے تو ساری بات بلکل واضح ہو جاتی ہے یا واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی استاد ہو یا کوئی امام ہو معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کرنا پڑتا ہے وہ اختلاف دلائل کے ساتھ جس طرح میں نے کیا ایسے لوگوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے کریں اور یہ بات علمی طور پر سمجھ لیں کہ اصول یقصہ ہوتے ہیں احناف کے اصول تیہ ہیں ان کے اممہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ابو یوسف اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں اصولوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے امام فراہی نے جہاں قطی و دلالہ پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کیوں غلطی ہوتی ہے کیوں اختلاف ہو جاتا ہے کبھی قلت تدبر اس کا باعث بنتی ہے کبھی قلت علم یعنی علم میں کوئی کمی رہنے بڑے جلیل قدر لوگوں کے ہم بعض اوقات علم میں کمی نہیں ہوتی لیکن تنبو کے ساتھ تدبر کرنا اس میں کمی ہر انسان سے رہ جاتی ہے اگر یہ نہ رہتی تو ایک ہی عالم کی کہی ہوئی بات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو جاتا تو یہ چودہ صدی بات بھی اگر قرآن مجید پر غور کا دروازہ کھلا ہے تو اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں قلت تدبر کے نتیجے میں غلطی ہو جاتی ہے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ فقہ اور شریع احکام میں کیا فرق ہے آپ فقہ اور شریعت میں ہمیشہ فرق کرتے ہیں فقہ کو انسانی کام میں انسانی فہم قرار دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ شریعت بھی تو انسانی فہم کا نتیجہ ہے یعنی نصوص کا فہم جو انسان سمجھتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ شریعت خدا کا قانون ہے جو خدا نے دے دیا ہمارے فقہ دو کام کرتے ہیں یعنی وہ اس شریعت کو سمجھتے ہیں شریعت کی تعبیر کرتے ہیں یعنی کوئی حکم قرآن میں بیان ہوا ہے سنت میں نقل ہوا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ بھی وہ انجام دیتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا کام کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جن چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے شریعت میں اور وہ معاملات کسی عبادت کے بارے میں بھی پیش آ جاتے ہیں معاملات میں بھی پیش آ جاتے ہیں ان میں اجتہاد کرتے ہیں جس کے لیے کیاس کے ذرائع استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ دو دوڑا عمل ہے جب میں یہ کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو دونوں چیزیں ہیں یعنی ان کا فہم اور جن معاملات میں شریعت خاموش ہے اس میں ان کی قانون سازی دونوں انسانی کام وہ میں کروں آج تب بھی ایک انسانی کام ہے آپ کہیں تب بھی انسانی کام ہے اس کو شریعت کہہ کے نہ پیش کیجے شریعت کی تعبیر کہہ کے پیش کیجے اس کو فکر کہہ کے پیش کیجے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فکر کا جو یہ پورا انبار ہے کہ بشمار چیزیں ہیں اس کے اندر ان کو الگ کر کے شریعت کو الگ سے بیان کیجے اس وجہ سے میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ اگر فکر کو زندہ رہنا ہے تو اب اس کا اطلاع دوسرے حصے پر ہونا چاہیے یعنی اس حصے پر کہ جہاں اشتہاد کیا جاتا ہے شریعت کو شریعت کے طور پر بیان کیجے اس کی تعبیر کیجے وہ تعبیر آپ کی تعبیر ہے لوگ اس کو قبول کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں قبول کریں گے تو دلائل کے ساتھ اپنی بات بیان کر کیجے کوئی اس پر نکت کر کے اس کی غلطی بازے کر دے گا تو جب آپ انسانی فہم کو عبدی بنانے کی کوشش کریں گے یا انسانوں کے مجموعے کے فہم کو جیسے کہ اجماع کہ کر عبدی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تب غلطی کریں گے ہمارے لیے دین کیا ہے اللہ کی کتاب اس کے پیغمبر کا حکم وہ دین ہے اس کو ہم قرآن و سنت کہتے ہیں دو چیزوں تعبیر کرتے ہیں تو میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیا ہوں کسی دوسرے انسان پر ایمان نہیں لائیا باقی ہر ایک کی بات کو میں پرکھوں گا جانوں گا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق سمجھنے آئے گی قبول کرلوں گا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا فہم تو میں اپنی فہم کا مکندف ہوں آپ اپنی فہم کے مکندف ہیں یعنی کسی دوسرے کی قبر میں مجھے نہیں پڑنا مجھے سمجھنا ہے دین کی بات کو صحیح وصولوں پر سمجھنا ہے دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو میں اپنی رائے سے رجوع کروں ہر وقت تیار رہنا ہے بس مجھ سے خدا کا مطالبہ یہی ہے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ میں فنا اور فنا کی اتباع ضرور کروں فنا اور فنا کی تقلیب ضرور کروں اس طرح کا کوئی مطالبہ مجھ سے نہ کتاب میں کیا گیا ہے نہ پیغمبر میں کیا گیا ہے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے دین کا تنہا محافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مجھے آپ ہی پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے نہ کسی فقیب پر نہ کسی امام پر نہ کسی امت پر میں ان پر ایمان لائے ہوں اور ان کی بات جب میرے سامنے پیش کی جائے گی تو میں اس کو سمجھوں گا یہ سمجھنا میرا حق ہے اور اس میں اگر کوئی مجھے غلطی لگ جائے گی دیانتداری کے ساتھ تو پورا اتمنان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ پر کرم فرمائے گا اور اگر میں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچوں گا تو اللہ مجھے عجر دے اور اب اس کو ذرا مثال سے واضح فرمائیے گا کہ فقہا کے کام کے اپنے دو نویتوں کو واضح کیا ہے شریعت کے اوپر ان کا فہم ہے اس طرح آپ بھی شریعت پر کلام کرتے ہیں اور دوسرا اشتہاد ہے تو اگر اس کی یہ مثال دی جائے کہ نماز کا حکم پرانہ مجید میں دیا گیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں تو میں شریعت کو انٹرپرٹ کر رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے کے لئے وضو کی شرط ہے اور وضو کب مکمل ہوتا ہے اس پر میں گفتو کروں کہ کون سے پانی سے کیا جائے کون سے زنا کیا جائے تو اب یہاں سے فقہ آباز دی جاتا ہے کیا یہ مثال دوست ہے وضوی کی مثال لے لیں وضو کا حکم بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بہن ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں ایک سنت قائم کی یعنی میں نے تو اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے بیان کرنے ہیں تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باز وقت پوری بات کو دہرا گیتا ہے اس کی ایک بڑی سادہ مثال محرمات ہیں جہاں پر یہ بتایا کہ کون کون سی عورتیں نکاہ کے لئے حرام ہیں تو آپ دیکھئے وہاں قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ بیان تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو تو اپنے باپ کی منقوعہ سے نکاہ کر لیتے ہو یہ لیکن پھر اس موقع پر ساری حرمتیں دہرا دیئے تو یوں نہیں ہے کہ قرآن پہلی مرتبہ اس آیت میں ماں کی حرمت بیان کر رہا ہے بلکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے تو یہاں بھی وہی کیا گیا ہے تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی سنت میں یہ بات قائم ہو گئی اب اس کو سمجھنے کا عمل ہے سمجھنے کا عمل سنت میں بھی کیا جاتا ہے یعنی وہ کیسے ہے کیا چیز ہے کیا جائے گا ایسی قرآن مجید میں کیا جاتا ہے وہاں عمل کو دیکھ کر آپ اس کی تائین کرتے ہیں یہاں الفاظ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم بیان ہوا ہے تو یہ سمجھنے کا عمل ہے اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس سے متلق بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ متلق سوالات جن کا جواب نہ تو آپ کو سنت میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے جب نہیں ملتا اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ سوالات ان کا جواب پھر کیسے دیا جائے ان کا جواب آپ اشتحاد سے دیتے ہیں اشتحاد کرنے کے لئے کچھ قوائد ہوتے ہیں وہ ضابطے ہوتے ہیں جن کے مطابق آپ اشتحاد کرتے ہیں اس کے لئے ایک جامعہ قابیر ہمارے ہم پیاس کی ہے یعنی دین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی علت سامنے رکھ کر آپ پیاس کرتے ہیں دوسری بعض چیزوں پر اور بیان کرتے ہیں قرآن مجید نے اس کے لئے استمباد کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ جو عمل ہے آپ کیا ہوا ہے یہ پھر انسانی عمل ہے یعنی اس کی بنیاد اصل میں وہ قوائد عامہ وہ اقلی استدلالات وہ قیاس کی بنیادیں ہوتی ہیں جن کو اس سامنے رکھ کر آپ حکم کا استخراج کر رہے ہیں اور وہاں آپ کے سامنے الفاظ ہوتے ہیں یا عمل ہوتا ہے آپ عمل کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں یا الفاظ کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ بنیادی فرق واقع ہو جاتا ہے اس سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص مذہبی لوگوں کے روئیے دیکھ کر الہاد کی طرف جاتا ہے تو کیا اس کا مذہب سے یہ بیزاری کا عذر اللہ کی قابل قبول ہوگا بعض اہل حلیب کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا کیا اللہ کے ہاں کیا عذر قبول ہو جائیں گے اس کا تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا لیکن میں ایک آجز انسان کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے بارے میں یہ حسن زن رکھتا ہوں کہ اگر کوئی معقول عذر ہوگا تو وہ ضرور قبول کرے گا تو معقول عذر کی دسیوں صورتیں ہو سکتے یعنی وہ جو میرے اپنے نفس کے اندر مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں وہ جو میرے ماحول میں مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے نا کہ اگر کسی کو اچھا ماحول گھر میں مجسر نہیں ہوا اگر اس کو صحیح باتوں کو سمجھنے کے معاقیہ نہیں ملے اگر کچھ لوگوں کو اس نے اپنے گرد و پیش میں کسی دعوت اور کسی دین کا لمبردار دیکھا اور ان کے کردار سے وہ متواہش ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اگر اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ کہنے پر آمادہ کرتی ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ تو یہ ہوا یہ بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے اس کو اچھا ماحول نہیں ملے اس کو تربیت نہیں ملی قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے یعنی لانڈیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کو اچھا ماحول نہیں ملا اچھی تربیت نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے صدا مات کر دی عذر قبول کیا یہ کیا چیز ہے یہاں ماحول ہے جو ذمہدار ہے اسی طرح بعض اوقات دعوت میں بھی ماحول ذمہدار ہوتا ہے پیش کرنے والے لوگ صیرت کیا ہے کردار کیا ہے وہ کس طرح بات کو بیان کر رہے ہیں تو ایک تواہش پیدا ہو جاتا ہے تو میں ایک بندے کی حصیت سے یہ حسن ظن رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ یہ چیز بھی امید کرنی چاہیے کہ اس کے ہاں عذر بن جائے گی فیل واقع بنے گی یا نہیں بنے گی امید کرنی چاہیے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ تو وہیں قیامت میں معلوم ہوگا میرا کون سا عذر وہاں قابل قبول ہو جائے گا کسی دوسرے کا کیا ہو جائے گا اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا لیکن مجھے اس نے یہ اتمنان دلا دیا ہے کہ ادنا درجہ میں کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر یہ اتمنان مجھے میرے اندر یہ امید پیدا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے آزار کو بھی ضرور قبول فرمائے گا یعنی امید پیدا کرتا ہے تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا اس شیر پہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے تفسر کرنا اشار پر تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اشار سے حض اٹھانا چاہیے ایک بات ہے جنہوں نے بیان کر دی اور اس طرح کے بہت سے اشار میں آپ کو سنا سکتا ہوں یعنی حفیظی نے آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا ہے کہ اگر مجھے تم لوگوں نے اسی طرح سے پردے خاک کرنا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں تو اس طرح کی بہت سے چیزیں جائیں شائر لوگ بیان کرتے ہیں اس میں ایک کفنن بھی ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لئے حض کا سامان بھی ہوتا ہے شائری کا اصل درجہ ہی ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو احتمام کیا ہے وہ ایک امتحان میں ڈالنے کے بعد قیامت میں ہمیں کٹیرے میں کھڑا کرنے والا ہے یعنی وہاں ہمیں حساب دینا ہے اس حساب کے لئے بہت کچھ شہادتوں کا احتمام کیا گیا ہے تو فرشتے بھی اس لئے ہیں کہ وہ شہادت دیں وہاں تو کہا میرے ہاتھ پاؤں پروائی دیں گے تو اللہ وہاں اپنے علم کی بنیاد پر محض فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ جو یہ ذرائع پیدا کیے گئے ہیں ان کے پورے ریکارڈ کو سامنے فیصلہ کرے گا اس لئے کہ حجت تمام ہوگی تو پھر صدا دی جائے گی تاکہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میرے پاس تو یہ عذر تھا یہ قطع عذر کے لئے یہ سارا احتمام کیا گیا ہے تو اس لئے اس کو اس ذاویہ سے دیکھنا چاہیے باقی شاعریہ آپ جس چیز پر چاہے کر لیں اس سوال پوچھا گیا ہے کہ آیاتِ صفادِ باری میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں مثلا ید، ساپ وغیرہ کی حقیقی معنی مراد دیتے ہیں یا مجازی، تعویل، تفیز کا موقف رکھتے ہیں یا کوئی اور موقف سے ہر مقام پر جہاں وہ بات آئے گی جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہمارا منحاج یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں رکھتے دیکھیں گے اور وہاں جس طرح کلام یہ بتائے گا کہ یہاں کیا مددار ہے اسی کو لیں گے چنانچہ آپ مالانہ امینہ سنسلائی کی تدبر و قرآن میں دیکھ لیجئے میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے ہر جگہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہمارے ہر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر ایک اصول قائم کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے حقیقت پر لینا ہے یا مجاز پر لینا ہے نہیں ہمارے ہر یہ طریقہ ہی نہیں ہے ہم وہاں جائیں گے بعض موقعوں پر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ تو اصل میں محاورے کے لیے حاصل استعمال ہوئے یعنی آپ یہ دیکھئے نا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو یہ جو کام ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل کہتا ہے نا بعض موقع آپ وہاں بیٹھ کر یہ بحث کرنا شروع کرنے کہ بائیں ہاتھ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ یہ کھیل کیسے کھیلے گا تو میں اس کو بے ذوقی کہتا ہوں وہاں جائیں گے وہاں دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ جس کو آپ نے بیان کیا ید ہے یا کوئی اور ہے محاورے میں استعمال ہو اس کا باو آدم ہی نرالہ ہے اب یہاں آپ سیدنا آدم تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ غلطی ہوگی مجاز کا کوئی اسلوب ہے تو وہ موقع بتائے گا کہ یہ مجاز کا اسلوب ہے کوئی حقیقی بات بیان کرنا پیش نظر تو وہ دیکھی جائے گی تو یہ موقع کے لحاظ سے ہوگا ہمارے ہاں اس میں باہر سے کوئی چیز تاہ کر کے نہیں جاتے اس سوال موشہ یہ ہے کہ عقائد اور ایمانیات میں کیا فرق ہوتا ہے یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے ایمان کی بگڑ جانے اور عقائد کی بگڑ جانے کیا نتائج میں بھی کوئی فرق ہے دیکھئے عقیدے کی اسطلعہ تو بہت بعد میں ایجاد کر لی گئی ہمارے ہاں جو اسطلعہ استعمال ہوئی یعنی جس کو دینی اسطلعہ کہتے ہیں وہ ایمانی کی اسطلعہ ہے اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو حدیث کے زخیرے میں سب سے اہم روایت میں اس کو کہتا ہوں وہ حدیث جبدیل ہے اس میں حضور نے بتا دیا کہ پانچ چیزیں ایمان ہیں پانچ چیزیں اسلام ہیں ایک فیصلہ کونے اس کے سوا کوئی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے انہی کی بعض تفصیلات کو بعد کے زمانوں میں انہمان عقیدے یا عقاعد سے تعبیر کیا ہے میں تو یہ اسطلعہ نہیں استعمال کرتا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاں میزان میں ایمانیات کا باب ہے اور اس میں میں نے انہی پانچ چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ان سے متلک روایات کو سامنے رکھ کے توضیح کر دی بس یہ آخر میں مختصر چند سوالات ہیں یہ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جنت ابھی نہیں بنی ہے تو سوال یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنت کے جو مناظر دکھائی گئے تھے اور کی حقیقت کیا ہے جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے وہ تمثیل کے افلوب میں ہوتا ہے رویا میں دکھایا گیا اس میں چیزیں ممثل کر دی جاتی ہیں وہ ماضی کی بھی ممثل کی جا سکتی ہیں حال کی بھی اور مستقبل کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ممثل کر کے یعنی گوئے ایک تمثیل کے پیرائے میں بلکل ایسے ہی جیسے خواب میں ہم دیکھتے ہیں صرف بات سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں اس میں بہت سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں باقی یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے اس پوری کائنات کو ہم پکڑیں گے یومت بدل اور عرض و غیر عرض و السماوات اور اس کو ایک نئے زمین و آسمان میں بجھ لیں گے وہ زمین و آسمان ہیں جن میں جہنت بھی ہوگی اور جن میں جہنت بھی ہوگی یہ خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے اس کا ادراک ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا ایک بڑا دنا ہے لیکن میں اپنے بچوں کے معاملے میں اس چیلنج کا شکار ہوں کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں فجر کی نماز بہت مشکل سے پڑھتے ہیں اور مجھے یہ اندیش ہے کہ سختی کروں گی تو شاید وقتی ہے نمازیں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں کوئی کہوں جس طرح پڑھ لیا کروں ایسا ہی کہنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پرس کی گئی ہے جب کبھی موقع میں نہیں یعنی آپ اگر صبح کے وقت روزانہ یہ کام کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ بغاوت پیدا ہو جائے تلقین اور نصیت جب یہ بچے اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں تو تلقین اور نصیت حکمت کے ساتھ وقفہ دے کر وہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ ظروف یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے بتا دیا کہ جب آدمی سویا رہ جائے تو اٹھتے ہی جب وہ نماز پڑھے گا تو یہی نماز کا وقت ہے یعنی وہ تو خود رسالت مہات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش ہوا تو جب آپ اٹھے اس کے فوراں بعد آپ نے نماز ادا کی اور جب کسی شخص نے کہا کہ آج بڑی کوتائی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نمت تفریت پھر یقزہ لحصت تفریت پھر نور یعنی کوتائی جاگتے میں ہوتی ہے سوتے میں نہیں ہوتی لیکن بچوں کو توجہ ضرور جلانی چاہیے کہ جانتے بوچتے سوتے نہیں رہنا چاہیے کہیں سوتے رہ گئے تو جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو اور نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے یہ توجہ درانی چاہیے آپ داروغہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے خاص طور پر آج کے زمانے میں تو اندیشہ ہے کہ دینی سے متنفر کرنے آخری دو سوال ہے یہ پوچھا ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کے نیچے بائبل کے ان حصوں کو لکھا جا سکتا ہے جن کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تاکہ پوری انہامی روایت تو وہ ایک ساتھ پڑھا جا سکے یہ دیکھئے کہ قرآن کے نیچے کیوں لکھیں گے آپ اگر اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو اس میں ہم بھی لکھتے ہیں سمیل علم لکھتے ہیں ضرور لکھئے قرآن مجید کو الگ سے لوگوں کے سامنے رکھئے اس کے ساتھ ایسا کوئی افتلات نیتاہ کرنا چاہیے اور بائبل کو الگ سے اس کے بہت منتخابات بھی آپ چھاپ سکتے ہیں اسی طرح سے الگ سے تورات کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل سے لوگ واقف نہیں ہیں سمجھتے ہیں ساری الہامی کتاب ہے بائبل گیا ہے یہ جیوش ہسٹری ہے یعنی یہود کی اور پھر اس کے بعد نسارہ کی بھی تاریخ ہے اس کے اندر وہ کتابیں ہیں ان کو آپ الگ سے چاہتی ہیں اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی نے ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس نے انجیل بھی ہے وہ الگ سے ہے وہ الگ سے دونوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں تو اس میں بڑا اختلاق تعلق ہونے کا اندیش ہے آخری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان تو لاتا ہوں سمجھ میں بھی قبول کر لیتا ہوں لیکن پھونی طریقے سے یہ بات گریفت میں نہیں آتی کہ پھر وقت کا آغاز کیسے ہوا کہاں سے ہے اللہ میان اگر یہ سوال لے کر دنیا سے رقصت ہوا تو اس پر کوئی اتاب تو نہیں آئے گا کوئی اتاب نہیں ہوگا دنیا کے بڑے فلسفی و حکماء کے ذہن میں ہیں پیغمبروں نے بھی یہ سوال بعض اوقات لوگوں کو بتایا ہے صالحین بھی کہتے رہے ہیں اصل میں یہ معاملہ تفریز کے معاملات ہیں یعنی جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے یہاں ان کو ہم اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں یہ کہا جاتا ہے رات کی دعا میں فَوَسْتُ عَمْرِيِ اللَّهِ یہ معاملات ہم نے اللہ کے سپورت کر دیئے ہیں تو اگر اللہ وہاں موقع دے گا اور وہاں ہمارے لیے کوئی عنایت کا مقام ہوا اور اسی کی دعا کرنی چاہیے اور توقع بھی بہت باتیں پوچھنے گی ہیں ضرور پوچھیں گے یہ اصل میں وہ دنیا ہے یہ دنیا ہماری گریفت میں نہیں آسکتی یہاں تو اتنی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور ہماری کائنات کا تعلق ہے یہ لازمان بنائی گئی ہے یہ مخلوق ہے یہ اپنے وجود سے شادت دیتی ہے اس کا خالق ہونا چاہیے کیسی ہے زمان مکان کیسے وجود میں آئے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو خدا کو سمجھنا ہے گویا یہاں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ عیاس قدرِ خطبِ شناس قرآن نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے یہ کہا ہے لوگوں نے پوچھا نا وحی کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ کیسے ہوتا ہے جواب کہا دیا ما اتیتن مر علمِ اللہ قلیر تمہیں تھوڑا علم دیا گیا اپنے علم کے حدود میں رہو تو ہمارے علم کے حدود کیا ہے ہماری زندگی ہمارے سوالات اس سے آگے خدا کیا ہے خدا کی حقیقت کیا ہے کیسے وجود میں آیا یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ سوال کی صورت میں اگر آپ کہاں رہیں تو رہنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جب اس بارگاہ میں پیش ہوں تو اس موقع پر موقع ملے گا تو پوچھ لیجئے لیکن اس وقت ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کیا تعرف کرائیا ہے بس اس تعرف تک محدود رہے لیکن جزاک اللہ بہت شکریہ احمد صاحب یہاں پر اس کی فاتنے کے دوچھو